مرسٹر نبی کے پاس اور یہاں پر آپ سب کو دکھانے والی ہوں کہ آپ فری مرڈیسن کس طرح لے سکتے ہیں جو کہ صرف حاجیوں کے لیے زائلین کے لیے ہے تو اگر آپ حج اور عمرے پر آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ فری مرڈیسن لے سکتے ہیں میں آپ کو مکہ کی بھی الوکیشن بتاتی ہوں اس ویڈیو میں اور مدینہ کی بھی تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ مکہ تل مقرمہ میں ہیں اور آپ کو فری مرڈیسن چاہیے ہیں تو یہ میرے پیچھے ہے الحجلہ ہیلس سینٹر آپ یہاں پر آ کر فری مرڈیسن لے سکتے ہیں یہاں کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ہیں صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک لیکن یہ جمعہ اور ہفتے کو بند ہوتا ہے اس کے علاوہ رمضان مبارک میں جس کے ٹائمنگز ہیں وہ ہیں صبح دس بجے سے شام چار بجے تک اور رات کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ہیں نو بجے سے تین بجے تک یعنی کہ رات نو سے رات تین بجے تک اور زلحج کے دنوں میں یہ سینٹر 24 آورز کھلا ہوتا ہے آپ نے فری مرڈیسن جب بھی لینے آنا ہے اپنا پاسپورٹ اور اپنے وزہ کی کاپی ضرور لے کر آنا ہے کیونکہ یہ آپ کی نیشنلیٹی دیکھتے ہیں اور آپ کا عمرہ وزہ بھی چٹ کرتے ہیں یہ سینٹر ہر جمعہ اور ہر ہفتے کو بند ہوتا ہے یہ ہے جی فلسطین ہوتل فلسطین ہوتل کے بلکل سامنے ہے یہ الحجلہ ہیلس سینٹر اور یہ ہے مصفلہ کبری ابراہیم الخلیل روڈ سے آپ جب سیدھا آئیں گے تو یہاں پر کبری کے بلکل ساتھ میں ہے الحجلہ ہیلس سینٹر یہاں پر اس طرح لائنز لگتی ہیں آپ کا وزہ چارک کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کو آپ دکھا سکتے ہیں بہت سانی آپ نے آنا ہے مسجد نبری کے 305 نمبر گیٹ کے پاس اور 305 نمبر گیٹ سے آپ جب یہاں پر آئیں گے تو آپ کو اپنے لیفٹ ہینڈ پر ملے گا ال سفیہ ہیلس سینٹر آپ نے ال سفیہ ہیلس سینٹر آنا ہے اپنے وزہ کی کوپی ضرور لے کر آئیے گا تاکہ پتا چل سکے کہ آپ عمرہ یا حج پر آئیں گے کیونکہ عمرہ اور حج زائرین کے لیے یہاں پر فی آف کاسٹ مرڈیسن ہوتی ہے اور جس طرح آپ کو پہلے چیک کریں گے اندر پروپر ہسپیٹل تائب بنا ہوا ہے پھر آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو کس چیز کی نیٹ ہے اگر کوئی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کچھ سیریس ایشو ہو تو پھر آپ کو اچھے بڑے یہاں کے ہسپیٹل میں بھیجا جائے گا اگر آپ کو کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے آپ کی ہیلس ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ ضرور یہاں پر وزٹ کریں یہاں پر اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور عمرہ اور حج زائرین کے لیے یہ بہترین کام ہے سعودی گورمنٹ کے جانب سے تو ضرور اس کو اویل کریں اور چونکہ لوگ بہت پریشان ہوتے جب ان کے ساتھ کوئی پیشنٹس ہوتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کے کہ بھائی ہم میڈیسن کہاں سے لیں ہسپیٹلز کہاں ہے تو زائرین کے لیے ماشاء اللہ سے فری آف پاست ہے آ کر دکھائیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایشو ہو پہلی بات تو اللہ پاک سب کو آفیت سے لے کر آیا آفیت سے لے کر جائے لیکن پھر بھی یہ سب چیزیں وہ ہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایشو ہو جائے اللہ نہ کرے کوئی ایشو ہو اور بلکل آپ نے بس 305 سے نکلنا ہے اور سامنے ہی جو گلی ہے اس کے لیفٹ ہنڈ پر ہے یہ السفیہ ہیلتھ سینٹر اور زائرین کے لیے بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پر میڈیسن دی جاتی ہے اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے جس بھی حوالے سے آپ ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات کہوں گی میں نے اکثر لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ یہاں کی میڈیسن بہت اچھی ہوتی ہے جیسے کہ فلو کا فیور کی میڈیسن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ہم ویسے بھی لے لیتے ہیں تو یہ غلط ہے اگر آپ کو جنون ایشو ہے تو آپ ضرور جا کر میڈیسن لیں اور ضرور اس ہیلتھ سینٹر سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں لیکن اگر آپ مطلب اگر آپ کو واقعی میں کوئی ایشو ہے تو آپ ضرور یہ حاجیوں سے شیئر کریں زائنین سے شیئر کریں کہ اگر وہ بھی عمرہ یا حج پر جانے والے ہیں جا رہے ہیں جا چکے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یا ان کے ساتھ کوئی پیشنٹ سے یا ویسے بھی جب ہم دوسرے ملک جاتے ہیں تو آبو ہوا چینج ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے فلو ہو جاتا ہے کف ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بہت اچھے میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے پاس تو ضرور جا کر آپ دکھا سکتے ہیں تو میں نے آپ کو مکہ تل مکرمم کے اور مدینہ تل منورہ دونوں کے فری ہیل سینٹر کے لوگیشن بتا دی ہے اور دوبارہ سے کہوں گی کہ لازمی یہاں پر اپنا پاسپورٹ لے کر جائیں اپنے ویزا کی کاپی ضرور لے کر جائیں کیونکہ یہ آپ کی ناشنلٹی بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا ویزا اگر آپ حج پر ہیں عمرے پر ہیں تو دونوں ویزا آپ کے چیک کریں گے آئی ہوپ یہ ویڈیو ظاہرین کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوگی اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے ہیں جو حج یا عمرے پر جانے والے ہیں تو ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ وہاں پر میڈیسن کے خرچے سے بچ سکے اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایشیو ہو تو وہ فوراں سے ہیل سینٹر میں جا کر اپنے آپ کو دکھا سکے اور پلیز جب بھی عمرہ یا حج پر جائیں تو مجھے میری فیملی میرے پیرنٹس کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور یہ میں آپ کو دکھانا جا رہی تھی کہ اندر سے ہیل سینٹر جو ہے وہ اس طرح کا ہے خیر دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلی کسی انفرمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے چانل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بہت زیادہ انفرمیٹیو ویڈیوز آنے والی ہیں حج اور عمرہ کے حوالے سے اور اگر آپ کو بھی کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے انسٹرگرام پر میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کومنٹ سیکشن میں بھی کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی وجہ میں ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ